جل بڑے پیڑے نہیں ہے کہ مولوی آج بیٹھا ہے ہمیں جیڑے آنین نبی معاذ اللہ مر گیا ہے نبی مر گیا ہے معاذ اللہ اے جی اس آن کے پس ہے اے تمہیں ہمیں خل خل کے ٹان ٹان کرنے رہنے سلام پڑھنے رہنے ہو نبی گیا مٹی نہ مٹی ہو گیا اور مٹی پیو اور مٹی تو ساتھ پیوے سوچو میں قرآن پیش کر رہے ہیں کوئی بندہ دلیل نہیں پیش کر رہے گا میں آگے ایک جگہ خطاب سے بیان کیتی ہے دلیل میری نکل کرے گا جڑے بھی کرے گا میں دلیل پیش کیتی ہے جڑے آنین مر گیا ہے عدیثہ ٹونڈنین صوفیان کلام ٹونڈنین اے گال بیانی اکتضاء انہ سے دلاوت انہ سے سرات انہ سے میں سرات انہ سے جو گولنا دوں اے گار سنو بیکاری کلاندے اور مسلمانوں اس کیمرے کے حوالے سے میرا خطاب جو دی شعور سنے گا گولنے شیف کا مرید سنے گا پیر میر علی کا ماننے والا سنے گا گوسے جلی کا ماننے والا سنے گا ہندو نوولی کا ماننے والا سنے گا مولا علی کا ماننے والا سنے گا میں بڑا آجز ہاں کوئی خطیب نہ بڑے بڑے خطیب سنے گوڑ لے آلیر پر میں نے آجز ہیا گلا بھی سنے ہو پھوڑی آدھ بے کے پڑے آنے میں نہ کسی کال جان جگہ آنے کے نہ آپ سکولان جگہ آنے کہنا ہو میں نے سنے کال جان ہے پھترانی پروفیسرانی کہنا ہو میں نے ہاں جی کئے میں آکھ ہے سڑے آنے میں نے مارکہ مٹی ہو گیا وہ ہونے سے کہے ہوئے ہیں اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کُو بھی مرسے تھے وہ بھی مرسے تھے اللہ جی آکھ سڑے اللہ صاحب تو آکھ سڑے اللہ ہے بھی تا کہنا اے پھر کیری گالائی اللہ ایتھے اور آنے تو ایتھے اور آنے تھا کچھ بھی بیان ابھی کچھ بیان ہے گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے اللہ جی یہ کہے پہ کرنے ہو ایتھے مردہ پہ آنے ہو جیتھے اور پہ آنے ہو اللہ کہا تو سانا قصور آپ نے اقل آنے اوپا شکلی ہو تو سانی اقل کوئی نہ شکل لیں نہ اقل لیں نہ اصل لیں تیرا نقل لیں اے اندہ کا میتن اے قضیہ دائمہ متلقہ نہیں قضیہ دائمہ متلقہ نہیں کہ ہمیشہ ہی تُو میت رسے ان لمحات میں ایک لمحے میں تجھ پر یہ حال گزرے گا مناتقہ کے نزدیک یہ قضیہ دائمہ متلقہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی مویا رسے ہیں وہ تھے ہمیشہ تھے سورج بھی نہیں مرنا پنچ ایک کنٹے بعد ڈگ کے پھر سہر کٹانا ہے یہ رسول اللہ کو لوگڑا ہے راتی یہ نہیں ڈگنا ہے جسنا ہونتا ہے گیا ختم ہونتا آنے ہی نہیں تو بھی پھر سہر کٹیا ہونا وہ تھے وہ تھے ہینا بھی نہیں مرنا وہ سنو مینا جملہ کھانگے ہو سارے وہ تھے چاندے سورج بھی نہیں مرنا جاندے تیس روشنی جے پائیس تیجڑے چاندے سورج انہیں ظہور نہ سببے سوڑا کہا تھے اللہ ما کانا لکم انتوزو رسول اللہ ولا انتن کہو ازواجہم منبادہی ابدا اوے مسلمانوں تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ کو ایزادو تکلیف پہنچاؤ ٹارچر کرو ذہنی طور پر تمہیں زیب نہیں دیتا اور نہ تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جب تک اس کی بینیاں زندہ ہیں بقید حیات ہیں ان میں سے کسی کے سیعت نکاح کرو یہ بھی تمہیں زیب نہیں دیتا ہے حضرات میں سوال کرنا اتھے اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے عالم چوٹی نہ بیٹھا ہے علم والے معقول آکے سوال کر سکتا ہے یہ تو میدان دکھ رہا ہے او میرا دادا میدان دا سیتے پوترہ میدان دا نہیں میں اسی دانے دا پوترہ ماں صرف پرابٹی دا وارث نہیں میں دو لفظن دا بھی وارث ہاں پھو لیکھا نہ کھائیو تمہیں پیر صرف سمجھے رہا ہو یہ گدیاں تباہ کے خالی ملاقاتہ کرتے ہیں نہیں ہے پیڑ تو اڈنس ہمڑے ہوئے پیڑ پایاں گے نہیں سمجھائی کے میں آنکھ ہے میں کے آنکھ ہے اے تو ساں اے بھی زیبنی دینا کے نبی نی وفات تو بات اسنیہ بیوی بھی چجڑی زندیا ہوئے جب تک ہو زندہ رہوے اسنان تسی نکاح کرو اے تو ساں زیبنی دینا اور دو جملیں ما کانا لکم انتو دو رسول اللہ عذیب دیو ٹھیک ہے جی اے تو ظاہری زندگی دا لئی یہ سمجھا جاتا کہ یہ حکم دیا گیا کہ جب ظاہری حیات میں رسول اللہ سانس لے رہے تھے اس کا تعلق اس جملے کے ذات ہے ما کانا لکم انتو دو رسول اللہ لیکن اللہ نے یہ جو بات کہہ دی جب تک اس کی بیمیاں زندہ رہیں رسول اللہ کے وفات کے بعد بھی تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا اے جے نبی مار گیا ہوئے کہ ایزاد التقلیم جینیا پوچنی یا مویا پوچنی انسان کرے ہو کہ دلیل میری ہے میں قرآن مطالعہ کردہا کوئی بدہ دلیل نہ لکسی میں میرے پہ پیش کیتی ہے تے نکاح نہ کرے ہو جے نبی مر گیا ہے تے اُسا تکلیف مویاں تکلیف ہونی تکلیف جینیاں ہونی مطلب اے قرآن پہ آنا ہے نبی ہونوی جینیاں کا پرانچ تے ہون جیڑے اسی اٹھ کے دروشیو یا میلاشیو جو جیو اٹھ کے پڑ چھڑنیاں تے جیڑا جیناں ہونے ہیں اکتکناں ہونے ہیں اچھا تے کور گل میں کرا ایک کوئی نہیں آنا مرنے نے تساری گل کرنے نے مر جو گے مرنے جو گے لیکن اے کوئی نہیں آنا کہ آپا تک دنیا تو گئے ہو چودہ سو سال ہو گئے لیکن کپراں میں مرنے تو بندے ہونی بے نتکیامت تک مرنے بے سنو تے ہون کون آنا ہے کپراں جو نتکیامت تک کون آنا ہے